ڈیریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں ڈیریکٹلی اور باقی جو 18-19 کروڑ ہیں وہ انڈیریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں کسی کو مہنگائی کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی کسی کو ایکنومک اور مشکلات آئیں گی اس کی صورت میں ادا کریں پورا پاکستان افیکٹ ہوئے ہیں اتنے برے فلڈز ہیں یہ اب ایسی صورتحال میں تھوڑے دن کے لیے تھوڑے دن کے لیے ہفتے دس پندر دن کے لیے خان صاحب اگر یہ اعلان کر دیتے کہ اس وقت میں حکومت پر کو اس طرح سے تنقید نہیں کروں گا جلسے جلوس نہیں کروں گا تاکہ حکومت فوکس کر سکے فلڈ ریلیف کے کام میں اس لیے میں تابر توڑ حملے اس لیے روک رہا ہوں تاکہ حکومت اپنا اولین فریضہ ادا کرے اس وقت جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کے لیے ٹینٹ پہنچانا ان کے لیے کھانا پہنچانا ان کے لیے آلٹرنیٹ ذرائع نکالنا اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے پاس جانا ان سے مدد مانگنا دنیا بھر میں جا کے بتانا پاکستان کا موقع کے جی اس وقت یہ سلاب آئے تو یہ اگر اس کے لیے کیا حکومت کو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے کیا حکومت اسی طرح سے تابر توڑ حملے واپس کرے اور سارا فوکس جو ہے سارا پاکستان دیکھے اور متاثرین خاص طور پر کہ یہ دونوں حکومت اور اپوزیشن اس وقت کیا کام کر رہے ہیں بجائے کہ یہ ہمارے اوپر ہنڈر پسنٹ فوکس ہو جیسے پرائیم منسٹر شہباز شریف کا فوکس ہے شہباز شریف صاحب پرائیم منسٹر صاحب آپ نے دیکھا بلوجستان بھی گئے آپ نے دیکھا سندھ بھی گئے ایک دفعہ نہیں دو دو تین تین چار چار دفعہ گئے کے پی بھی گئے ہیں مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں پنجاب میں مختلف شہروں میں اور پاکستان مسلم لیگ کے لیڈرز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے اپنا دورہ یورپ کا تھا وہ کینسل کر دیا وہ جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں ڈونرز کے ساتھ مل رہے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ اس وقت اگر یہ مومنٹ ہم نے کیپچر نہ کیا پاکستان کی حکومت نے تو قوم معاف نہیں کرے گی اسی طرح سے عمران خان ایک اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کی اتنی پاپلیریٹی ہے تو اس پاپلیریٹی کو استعمال کریں متاثرین کو ہیلپ کرنے کے لیے ایک انہوں نے وہ کیا تھا ٹیلی ٹھون جس کو وہ کہتے ہیں ساڑھے پانچ ارب روپے کٹھے کیا تھے تین گھنٹے میں اب وہ ساڑھے پانچ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہ رسیدیں چاہیے ہیں کہ جب آپ کے پاس ساڑھے پانچ بلین کی رسیدیں آ جائیں گی تو آپ ہمیں ضرور دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی اکاؤنٹ میں ساڑھے پانچ بلین ہے اس طرح سے نہ چھپائیں جیسے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس کو چھپائیا تھا تو ہم وہ ہمیں پتا وہ اس میں کتنا ڈراما تھا نائنٹی پسنٹ تو ڈراما ہی ہوگا لیکن جو بھی ہے ہم ان کو فورس کریں گے ہم انسسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ رسیدیں ضرور دکھائیں جو کہ انہوں نے ساڑھے پانچ بلین روپے کٹھے کی ہیں تیسری چیز اور بہت اہم چیز آپ کو بتایا کہ یہ ڈس کالفیکیشن کا کانٹمٹ آف کورٹ میں عمران خان صاحب ابھی دو دن پہلے گئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ was very 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 generous کہ انہوں نے ان کو موقع دیا کہ تھی ایک ہفتے کے بعد آپ دوبارہ آئیں اور اس جواب کو امپروف کر کے لائیں آپ نے کبھی ایسا امتحان دیکھا امتحان میں بیٹھے اور ٹیچر یہ کہے کہ اس کو آپ امپروف کریں اور میں آپ کو ایک ہفتہ دیتا ہوں آج تک تو میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا تھا اس کا تو میں پیپر لے لیتا تھا لیکن عمران خان صاحب کیونکہ لڑ لے ہیں آپ کو میں ایک ہفتہ اور دیتا ہوں آپ جائیں اس کو امپروف کر کے لائیں آپ سمجھ گئے ہیں نا کیا ہے آپ نے امپروف کرنا ہے تو پھر ہم آپ کے لیے ہلکہ ہاتھ رکھیں گے یہ بیٹھیں نحال حاشمی صاحب میرے ساتھ اور نحال حاشمی صاحب اس تین پی ایم ایل این کے لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی سیکرفائز دی جنہوں نے ڈسکولیفیکیشن بردارس کی دلال چودری صاحب دانیال عزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت دے یہ بھی میرے خیال ہے آٹھ سبتمبر کو اسناعباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوں گے فرنٹ بنچ پر دلال چودری صاحب بھی بیٹھے ہوں گے یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کچھ نہیں بولیں گے کہ جو ہمارا فیصلہ تھا آپ اسی کو ریپیٹ کر دیں تو آسان ہے نا یہ ہوتا ہے نا کورٹس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی تین فیصلے آئے تھے اور وہ چیف جسٹس آپ پاکستان نے کیا تھے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے نہیں تو اس کی تقلید کرنی چاہیے کہ جو اور اس میں سوہو موتو لیا تھا نیحال آشمی کا صرف ڈسکولیفیکیشن نہیں دی تھی صرف ڈسکولیفیکیشن نہیں دی تھی پانچ سال کی جیل بھی بھیج دیا تھا مطلب ایک طرف تو اتنا سخت ہاتھ رکھا جائے اور جس طرح سے کورٹ کے اندر جس طرح سے جس طرح سے بیستی کی گئی تھی جس طرح سے رن ڈاؤن کیا گیا تھا تھوڑی چی رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن اس وقت سارے عمران خان بھی اور ان کے تمام جماعت کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے اب مٹھائیاں کھا رہے تھے اب اگدم سے سب کو یاد آگے کہ نہیں کانٹیپٹو کورٹ تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کانٹیپٹو کورٹ کیا ہوتا ہے کیا کہہ دیا ایسا خان نے اور اگر ہم اتنا بھی برداشت ہماری ججز نہیں کر سکتے تو کیا ہوا اس میں ڈیریکٹ نام لے کے تھریٹ کیا گیا تھا نام لے کے تھریٹ کیا گیا تھا اور عمران خان کا ایک بیکگراؤنڈ ہے میرے سے ایک فورن ایجنسی والے میڈیا پوچھا تھا کہ جی ایسا کیا ہو گیا تو میں نے کہا ایک بیکگراؤنڈ بھی ہوتا ہے آپ کو یاد ہے دوہزار چودہ میں جب ایک پولیس والوں کو تھریٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے تو اس کے بعد اس کی پٹائی بھی کی تھی فیزیکل پٹائی کی تھی لٹا کے وہاں کانسٹیوشن ایونیو پر ایک میڈیا چینل نام نہیں لینا چاہتا وہ روز آتے تھے ان کے ہمائی تھی اور آ کے پتھراؤ کرتے تھے ادھر تو تھانوں میں اور پولیس سٹیشنز میں جا کے اور پولیس وین سے بندوں کو فیزیکلی نکلواتے تھے زبدستی سو ایک بیکراؤنڈ ہے عمران خان کا یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے آوٹ آ دے بلو انہوں نے کچھ کہہ دیا اور سیٹلی لوگوں نے کہا چلے ایک دفعہ غلطی سے کہہ دیا کنسسٹنٹ ایک پیٹن ہے اور وہ پیٹن اگنورٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے اگر نحال آشمی کے ساتھ جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم سلام کریں گے سلوٹ کریں گے اپنے ججز کو کہ جی آپ نے آج انصاف کر دیا اور اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے وہ والا جو نحال آشمی کے لیے تلال چودری کے لیے یہ دانیہ علیہ السلام کی کیا ہے تو پھر یہ معنی کوٹ بیٹھ کے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ چند سالوں میں اتنا بڑا فیصلہ چینج آ جائے صرف اس لیے کہ ایک بندہ بہت پاپلر ہے دانیہ علیہ السلام بھی بہت پاپلر تھے وہ بھی سٹنگ ایم 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 تھا ایک ایک لاکھ ڈیڈر لاکھ بوٹوں سے جیتا رہا ہے تلال چودری بھی ایم 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 تھا یہ بھی سینیٹر تھے تو یہ میار ہے تو یہ کتنے بوٹوں کا جیتنا ہوتا ہے تو پاپلر میں آپ کہتے کہ اچھا یہ رول آف لاؤ بریک کر سکتا ہے اور عمران خان صاحب تو خود ہمیں انہوں نے سکھایا ہے پوری قوم کو سکھایا ہے کہ دو نہیں ایک قانون ہونا چاہیے اور وہ ایکزیمپل دیتے ہیں اتنی دفعہ دیئے ہیں میرے خیال ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ وہ خود محسوس کریں کہ وہ جو ایکزیمپل دیتے تھے آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ جو فیصلے پہلے ہوئے تھے ویسے ہی فیصلہ کریں دو نہیں ایک قانون ہونا چاہیے بول دیں ہم ایکسیپٹ کر لیں گے ہم کہیں گے یار بہت بڑی بات کر دی ہے عمران خان نے کہ جہد صاحب دو قانون نہیں ہونے چاہیے ایک ہونا چاہیے اور وہ ایک قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے جو پہلے ساکب نصار صاحب نے تین پی ایم ایل این کے لیڈرز کے ساتھ کیا تھا یا یہ ایکسیپٹ کریں کہ جی ان کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کے ساتھ نائن صاحبی کی تھی یہ اس کا حصہ تھا جو گیٹ نواز شریف آؤٹ پروجیکٹ تھا جس کے تحت نواز شریف صاحب کو ڈسکولیفائی کیا جس کے تحت نواز شریف کو اور مریم نواز کو جیل میں بند کیا الیکشن سے پہلے جس کے تحت تمام پی ایم ایل این کے لیڈرز کو ریفرنس رسوائل کیے جیلوں میں بیجا انٹیمیڈیٹ کیا ڈرائی ایز ہمکایا گیا تو یہ صرف ہمارا ریکویسٹ ہے یہ تین موضوعات پر میں نے بات کرنی تھی اب کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ لیں پہلی بات تو یہ ہم اگر لادلے ہوتے ہیں تو تیس سال کے پیریڈ میں تین حکومتوں کا تختہ نہ ہوتا ہمارا پہلے نائنٹی تھری میں تختہ ہوا پھر نائنٹی نائن میں تختہ ہوا ڈیریکٹ ملٹری انٹرونشن سے پھر دوہزہ چودہ میں اٹیمٹ کیا گیا دھرنے کے ثرو پھر دوہزہ سترہ میں فائنلی ڈسکولیفیکشن دی گئی ہمارا تو یا تو ہم لادلے ہوتے کہ جی ایک سن پچاسی میں ہم لادلے تھے بھائی اس کی قیمت بہت بڑی ادا کر دی ہے نواز شریف صاحب نے نائنٹی تھری میں اپریل میں جب انہوں نے یہ ٹی وی پر آگے کہا تھا ایس پرائم منسٹر پاکستان آئی وی ٹیک نوٹ ڈکٹیشن تو اس دن سے وہ سزا بگت رہیں تو یہ نہیں ہے کہ جی ابھی کوئی ایک مومنٹ ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ چینج جو ہوتے ہیں ایک حکومت سے دوسری حکومت کیوں نہیں ایک لیگل کانسٹویشنل طریقے سے کر سکتے یہ پہلی دفعہ تھی اپریل دوہزار بائیس میں جب ایک کانسٹویشنل پروسس کے تروں ایک چینج ہوا ان کو بالکل ان کے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے کہ ایمکیوم اور باپ پارٹی ادھر کیوں چلی گئی لیکن یہ وہی ایمکیوم اور باپ پارٹی ہے جن کے ووٹوں سے وہ وزیراعظم بنے تھے اور وہی باپ پارٹی اور ایمکیوم اس طرف آگئی تو وہ وزیراعظم ختم ہوگے اس ایس سیمپل ایس ریٹ ایس سیمپل ایس ریٹ ہمارے فائدے اور نقصان کی بات نہیں ہے سب سے پہلی چیز ہے پاکستان اور پاکستان کی قانون کی بالہ دستی پاکستان مسلم لیگ جو جد و جہد کرتا رہے وہ آئین کی بالہ دستی کے لیے کرتا رہے ہم قانون کی بالہ دستی کے لیے کرتے رہیں امران خان کو سزا میں نے تو بہت سیمپل سی چوئیس دیا کہ اگر قانون وہی ہے قانون تو نہیں بدلا نا پچھنے پانچ سال پہ تو اگر نحال آجوی کو اور طلال چودھوی کو اور دانیہ العزیز کو سزا ہو سکتی ہے اسی قانون کے تحت تو پھر امران خان مقی نہیں ہو سکتی اور اگر نہیں ہوتی ہے تو اٹلیس وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل ساکر میں ساتھ تو وہ ایک میسیج تو دے دیں کہ میں شرمندہ ہوں میں اس وقت ایک ایسا محول تھا یا میں اس وقت ایک ایسے دباؤ میں تھا میں ایسے دباؤ میں تھا صرف خوصہ صاحب اور دوسرے جو ججز تھے کہ ہم ایسے دباؤ میں تھے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے مجبور تھے حالانکہ کوئی مجبوری نہیں اتنے بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے بڑی مجبوری آپ کی ہے کہ آپ ٹانگ رہے ہیں لوگوں کو اور ڈسکولیفائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں اور پھر آپ اس کو مڑ کے یہ پیچھے مڑ کے یہ کہیں کہ وہ غلط ہوا تھا اور یہ غلط ہوا تھا اور تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تنقید کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے اگر وہ ہسٹری نہ ہوتی تو بالکل صحیح ہے کسی کی حمد نہ ہوتی زباد پولنے کی کہ کسی فیصلے کو کٹسائز کیا جائے عدلیہ کی جو تحریف چلی تھی اس پہ سب سے آگئے عدلیہ والے خود تھے کیونکہ تین نومیمبر دوہزار ساتھ کو ساٹھ ججز نے ریفیوز کیا تھا پی سیو کا حلف لینے سے ساٹھ ججز نے سپریر جوڈیٹری کے جس میں افتخار چودری صاحب بھی شامل تھی تو سب سے پہلے تو وہ چاہتے بھی ہیں تحریک چلے وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم کسی مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہی نہیں سمجھتے تو اور آگے ان کے لیے تحریک ان کو اٹھا کے تو نہیں پینچس سے کہے گا کہ جی چلیں ہم تحریک چلانے چلیں آپ کی آزادی کے لیے تو وہ آزادی کے لیے پہلے تو خود تو لڑے نا عدل بیس صاحب کی تورکوں کے مقابلہ دیکھیں پہلے بھی ہمارے جب حق میں فیصلے نہیں آتے ایک تو لوگ میں یہ وضاعت کرتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں میڈیا میں جاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں یہ کونسی طریقہ ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوکے اور آپ کے اگنس آتے ہیں تو آپ بالکل ایسی ہوتا ہے ہاں اگر میں اس کی جیسٹیفیکیشن نہ دے سکوں اس کرٹیسزم کی جس طرح ابھی ایک فیصلہ آئے تھا پی ایم ایل کیوں کہ جب میمبران کے حوالے سے کہ جی ان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے یا نہیں کاؤنٹ ہونے چاہیے تو میں نے بھی ٹی وی پر بیٹھ کے کرٹیسائز کیا تھا لیکن اس کا ریزن دیا تھا کہ جی یہ دیکھیں فیصلے میں لکھا ہے کہ if the judges unconscionally interpret a wrong law in making a judgment they have the right to subsequently correct when they are consciously بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مدھوش تھے تو اس کو ہم نے غلط فیصلہ سنوائے تھا اب ہم ہوش میں آگئے ہیں تو پہلے تو جا کے کوٹ میں یہ جا کے کہیں کہ جناب جج پہلے تو آپ یہ بتا دیں آپ conscious ہیں یا unconscion ہیں تاکہ ہم اپنی پٹیشن تاخل کر سکیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور اس کی اگر تو آپ کے جس طرح نواز شریف صاحب کا جو disqualification تھا ہم نے ہزار دس ہزار تفہہ یہ کہایا کہ یہ وہ فیصلے کی جو بسنس نہ پنامہ تھی نہ وہ فلیٹس تھی نہ ٹیکس اویزن تھی نہ کوئی اور چیز تھی وہ انہوں نے کہا کہ یہ اکامہ جو انہوں نے لیا تھا جس کے تحت ان کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنکام ملنی تھی وہ انہوں نے نہیں لی تھی اس کو شو کرنا چاہیی تھا حالکہ نہیں شو کرنا چاہیی تھا ان کو بھی پتا تھا کہ پاکستانی لوگ کے حساب سے نہیں شو کرنا چاہیی تھا لیکن چونکہ انہوں نے سزا دینی تھی تو انہوں نے کہا بلیک لارڈ ڈکشنیری کہتی ہے کہ جو کرنا چاہیئے تھا پاکستان میں پاکستان کا قانون چلتا ہے یا بلیک لارڈ ڈکشنیری کا قانون چلتا ہے تو ہم تو ریزن دیتے ہیں کہ ہم کیوں کٹیسائز کر رہے ہیں اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا اور اس میں ججز ایسے ریزن دیتے ہیں جس کو میں نہیں کٹیسائز کر سکتا مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں جی میں نہیں مانتا لیکن میں ایسے کام تو بالکل بھی نہیں کرتا جب تک میرے پاس سولیڈ کوئی طریقے کار نہ ہو ڈیفائن کرنے کا کہ why this is not acceptable ٹھیک ہے جی خوف زیادہ تو نہیں ہے ورنہ تو ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے خوف زیادہ ہوتے تو ہاں پریس کانفرنس آسان ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ کے تمام ورکرز تمام لیڈرز میں چار سال میں یہ شو کرتی ہے کہ وہ خوف زیادہ جس سے جو سیاسی جدوجہد پاکستان مسلم لیگ کے ایک ایک ورکر نے پشاور سے لے کے کراچی تک چار سال میں کی ہے اور جس قسم کی بروٹلائزیشن اور پیسس ہم پیس کی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈرتے ہیں جیلوں میں بھی گئے ہیں ہمارا کوئی بندہ روتے ہوئے آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا یہاں تو جو پکڑا جاتے ہیں وہ رونا شکا دیکھتا ہے ہمارے تو آپ آپ جس کو بھی اگزیمپل لے لیں کبھی بھی اگزیمپل لے لیں میاں نواز شریف کی حاضری ہوتی تھی کوٹ میں آتے تھے جیل میں ہم جاتے تھے مریم نواز صاحبہ لڑکیوں نے نہتی لڑکی جس ڈگریٹی اور جس آنر کے ساتھ وہ آتی تھی کوٹ میں جیل سے لائی جاتی تھی مشکل ترین حالات میں رکھا گیا تھا رائے دھمکایا جاتا تھا تو میرا خیال ہم ڈرتے اورتے دنیا اس کی اور وجوہات ہوتی ایک تو واپس تو آنے ہے تو جعوید لطیف صاحب جو کہتے ہیں وہ ایک تو بلکل ہمارا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ میاں نواز شریف ہے یہاں اگر ووٹ ہے ہمارا تو وہ میاں نواز شریف کا ووٹ ہے اور ان کا ہم جب کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کا لازمی ہے واپس آنا ہم کہتے ہیں کہ وہ ایون پلینگ فیلڈ ملے ان کو جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو اور وہ آ کے ایک ایزا فری پرسن کیمپین کریں اور جب نیکسٹ الیکشن ہوگا تو اس میں پاکستان مسلم لیگ کو لیڈ کریں ٹورڈز الیکٹورل وکٹری اس پر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سو اس میں کوئی درانے کی بات نہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف میں واپس آنا ہے اور وہ آ کے ایزا فری مین بلکل ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنا ظلم ہوگیا پانچ سال ان کے ساتھ ظلم ہوئے چھ سال ان کے ساتھ ظلم ہوئے اب یہ ظلم ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اگر غلط ہوئے تو اس کو سیٹ ایسایٹ کیا جائے تاکہ وہ ایزا فری مین آئے اور لیڈ کریں اور عمران خان کو کیا ڈر ہونا چاہیے سیاسی حریف ہے نا تو سیاست کریں میاں نواز شریف کے ساتھ وہ بھی نکلیں میاں نواز شریف بھی نکلیں گے اور پھر دیکھ لیں گے کہ عوام کس کی طرف ہیں یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا یہ تو ساکم نصار کو تو کرنا چاہیے ان کو تو کوئی نہیں روک رہا نا چار نام بتائیں دیکھیں ایک تو انہوں نے میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس وہ کپیسٹی ہے کہ وہ اسلام آباد آکے اس طرح سے دھرنا دے سکیں یا آکے جو بھی انہوں نے اسلام آباد آکے کرنا ہے انہوں نے ایک دفعہ 25 مہین کو ٹرائی کیا تھا وہ برے طریقے سے ناکام ہوئے تھے I don't think so وہ ایک اور اٹیمٹ کریں گے وہ ابھی یہی کرتے رہیں گے جلسہ جلسہ کھیلتے رہیں گے اور ایک چیز کا عمران خان کی انگر اور فرسٹیشن میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ سمجھ رہے تھے ایپرل کی دس تاریخ کو نو کونفیڈنس موشن کے دوسرے دن جب انہوں نے کال دی تھی اور لوگ باہر نکلے تھے تو وہ سمجھے تھے کہ اگلے دو تین ہفتے میں یہ حکومت کا ہم دختہ کر دیں گے اور الیکشن فورس کر دیں گے آج تک وہ تقریباً پانچ مہینے میں وہ نہیں کر سکے تو اس کی فرسٹیشن ہے کہ یہ تو اگر یہاں سے بجھ کے نکل کے چلی گئی پاکستان مسلم ڈی اور اتحادی جماعتیں تو یہ الیکشن اگلے سال اکتوبر سے پہلے نہیں ہوگا لارسٹ بھائی ڈی چاک میں تو بنے ہیں نا ڈی چاک میں تو سپریم کورٹ کا فیصل ہے اور وہ تو پہلے دن کہا تھا نا انہوں نے شاید پتہ نہ ہو ان کو نہ بتایا گیا ہو کہ ڈی چاک نہیں آنا لیکن اب تو اس کو بھی تین مہینے گزر چکے اب تک تو عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہو گیا کہ ڈی چاک نہیں بیٹھ سکتے تینکیو جی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا